جعوید صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کیس کو ٹرانسفر کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور پھر یہ قانون پر کس طرح کا یقین ہے کہ ہمیشہ ہر جماعت کو اپنی مرضی کا جج اور مرضی کا فیصلہ چاہیے اور پاکستان کی یہ ہسٹری بھی رہی ہے جس جج پر اعتراض کیا گیا ہے وہ کیس بھی سنتا ہے پھر فیصلہ بھی دیتا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کیس ایک بڑی ٹپیکل سال ہے پاکستان کے اندر انصاف کی کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا اسے جیل جانا پڑے گا اور جو گورنمنٹ بھی ہوگا اس کے ہر کیس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اور اب کیونکہ عمران خان صاحب بڑے تگڑے آدمی تھے وہ اپوزیشن میں تھے لیکن اس کے باوجود سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اٹھ سالی سے ہیرنگ ہوئی ہے اس کیس کی لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کیس کو کسی طرف لگنے نہیں دیا لیکن الٹی میٹلی ظاہر ہے ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا کیونکہ یہ اپن ان شٹ کیس ہے اور اس کیس کے اندر سزا ہونی ہونی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس سزا کو قائم رکھا جا سکے جاؤں میرا خیال ہے کہ ابھی دو کورٹس راستے میں ہیں ایک اسلامباد ہائی کورٹ ہے تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ ان کو عدالت سے سپورٹ مل رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ان کے وقلہ پھولی طور پہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور سبین کورٹہ پاکستان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں کل کے دن میں گرٹسیو تو نہیں ہو جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ رہا کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کے لیے اسی عدالت میں یا پھر ہائی کورٹ بجوا دیا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے جو گھنٹے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو آنے والے گھنٹے پڑے ہیں میں پاکستان کے اندر کیونکہ اب سبین کورٹہ پاکستان بھی ایکٹیو ہوگی اور اسلامباد ہائی کورٹ بھی ایکٹیو ہوگی کیونکہ کل کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر عمران خان صاحب کو رلیف ملا تھا اب اس فیصلے کی بنیاد پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کیونکہ جج ہمائیوں دلاور صاحب اس میں کوئی شک نہیں کی دبانگ آدمی ہے لیکن انہیں فیصلہ جلدی میں کیا ہے جب سبین کورٹ جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو پھر آپ کو جو عمران خان صاحب کو ڈیو رسپیکٹ انہوں نے دی ہے یا جو ڈیو ان کو فیور دی ہے اس کو میرا خیال ہے انہیں انڈورس کرنا چاہیئے تھا تو اب سوال بہت اٹھیں گے صحب جاویچ وادری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیا اب بات کریں گے آمیر علیہ السرانہ صاحب سے آمیر صاحب کیا دیکھتے ہیں پہلے نا اہلی محدود تھی اب اسے پانچ سال تک لی کر دیا گیا اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا اس سے پہلے نیپ کے قانون میں تبدیلی کی گئی تو اس کا سب سے پہلے فائدہ عمران خان کو ہوا آگے کیا دیکھتے ہیں کوئی اور فائدہ نظر آ رہا ہے رحمان عزر صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے کیا کہیں گے اس پر کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو توشا خانہ والا کیس ہے اگر آپ کا ایک قانونی پہلو کو دیکھیں تو توشا خانہ والا کیس یہ اس پر پہلے بھی ایک دفعہ وہ ناہل ہو اور الیکشن کمیشن نے غالباً اکتوبر دوزار بائیس کے اندر اس پر اپنا فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے بعد ہی یہ ریفرنس جو تھا وہ عدالت کے اندر دائر کیا گیا تھا اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے جو سیشن کوٹ ہے اس کے سامنے آیا ہے یہ دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک کے معاملات سے ان کے عمران خان صاحب سے اور اس میں ایک سو چالیس ملین سے زائد مالیت کے جو ہے وہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے توفے لیے ہیں تو الیکشن کمیشن نے جب اس پر انویسیگیٹ کیا تھا تو میں نے پہلے کہا کہ فانانسل ٹرانزیکشن جیسی ہوتی ہیں کہ میاں صاحب دی جو ہے وہ انہی چکروں میں جو ہے وہ علج کر جو ہے وہ رہ گئے تھے اور اسی کی وجہ سے ان کی قانونی مشکلات بہت بڑھ گئی تھی تو کمو بیش فانانسل کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ہی ہوا ہے جو ٹیکس دیکلیریشن کے معاملات ہیں انہی معاملات کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پہلے ان کی ناہلی ہوئی ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے بھی جو ہے وہ ان کو سزا ہو گئی ہے لیکن اب یہ بات میں بھولیے کہ اس معاملے کے اندر تحریک انصاف سی جو آہ قانونی ٹیم تھی ان کے اور عدالت کے درمیان ایک مسلسل محاذرائی آہ چلتی رہی ہے عمران خان آہ اس عدالت کے اندر انہوں نے اگرچہ سوالات کے جوابات بھی دیئے اور آہ آہ سب سے عام ارحلہ تھا ان پر فردے جرمائیت کرنے کا جس کو ان کی قانونی ٹیم آہ ہر قیمت پر یہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہوتے اور آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی دفعہ گرفتاری ہوئی تھی نو مئی کو آہ تو اس کے بعد آہ دس مئی کو یہی وہ کیس تھا آہ جس کے اندر جس کے لیے عمران خان کو عدالت میں جو ہے وہ لائے گیا تھا اور آہ اس پر آہ اس معاملے میں ان پر فردہ جرم خائد کر دی گئی تھی اور یہ بڑا آہ آہ اہم قانونی مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ دس مئی کو ان پر فردہ جرم آہد ہوئی تھی اور اس کے بعد آج پانچ اگستو ان کو اسی معاملے کے اندر آہ آہ سزا ہوئی ہے لیکن آہ جو تیزی آہ جس کی سبھی بات کر رہے ہیں آہ یہ آہ ایک طرح سے خان صاحب کی جو آہ قانونی مشکلات ہیں ان کو کم بھی کر سکتی ہے اور آہ کیونکہ جس جلدی میں فیصلہ سنایا گیا ہے ابھی ہمارے سامنے میرے سامنے تو فیصلہ نہیں ہے آہ کہ اس کی ریزنز جو ہے وہ کیا رکھی گئی ہیں یا آہ جو ہے وہ اس میں کیا قانونی تقاضے تمام پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں آہ دیکھن آہ جس سے آہ دفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو سنا گیا ہے یا باخر میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا فیصلے کے وقت جو کچھ ہوا ہے اس سے عمران خان کو آہ یہی چیز جو ہے وہ عمران خان کے لیے آہ اس قانونی ریلیف کا سبب بھی آہ بن سکتی ہے آہ اور آہ اس کو یقیناً ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ دیکھیں گی لیکن اس میں ایک اور عام معاملہ یہ بھی ہے کہ آہ کیا چیف جسٹس اور پاکستان اسی طرح ریلیف دیں گے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ پہلے آہ ریلیف دیا تھا جو کے بعد جاوید چودری صاحبی جو ہے وہ کر رہے تھے تو یہ تمام کے تمام قانونی سوالات ہیں ان کی ٹیم کے سامنے موجود ہوں گے لیکن ایک مسلسل مہادرائی کسی